یہ کہتے ہیں کہ خاتون تھیں وہ یوکے سے مکے گئیں تو حالت حیز میں تھی تو سیدھی وہ ہوتل پہنچ گئیں پہنچنے کے بعد وہاں ویٹ کیا جب ان کا حیز ختم ہو گیا پاک وغیرہ ہو کر پھر وہ حرم گئیں اور ایک نفلی تواف خالی کر لیا اور جب ان کو عمرے کا کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ میں کل جاؤں گی مسجد آئیشہ وہاں سے ایرام باندھ کر آ کر اور پھر میں عمرہ کروں گی کیا انہوں نے یہ صحیح کیا تو بالکل صحیح نہیں کیا غلط کیا مسئلہ یہ ہے کہ یوکے سے اگر وہ مکے آئیں گی تو درمیان میں میکات اگر آتی ہو اور میرے خیال میں آتی ہے بلکہ مدینہ کی طرف سے آیا تو ڈبل میکات آتی ہے تو جب وہ میکات سے گزریں تو ان کے اوپر احرام کی پابندے لازم تھی اگرچہ عورت حالت حیز میں ہو اس کو احرام کی نیت کرنے لنازم تھا یعنی عمرے کے نیت کر لیتی ہیں وہ حالت احرام میں آ جاتی ہیں اب یہ ضرور تھا کہ وہاں جا کے عمرہ نہیں کریں گی وہ اس حالت میں ویٹ کرتی جب یہ ایام گزر جاتے غسل کرتی حالت احرام میں تو پہلے ہی ہیں پھر جا کے عمرہ کر لیتی لیکن آپ کے بیان کے مطابق ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بغیر احرام کی نیت کے پہلے دا چلی گئیں نفل تواف کر کے اب انہوں نے ارادہ کیا کہ مسجد آئیشہ جا کر اور احرام باندھ کر آؤں گی تو چونکہ وہ مقات سے بغیر احرام کے گزر گئیں تو ان پہ ایک دم لازم ہو جائے گا دم کا مطلب ایک بکرہ یا دمبہ انہیں حدود حرم میں زباہ کرنا ہوگا اور یہ یاد رکھیں جب آپ ایک دفعہ مقات سے گزر کے آتے ہیں اور عمرہ کر لیتے ہیں اس کے بعد جدید عمرہ کرنا ہو تو پھر یہی پروسس ہوتا ہے کہ آپ مسجد آئیشہ جائیں اور وہاں سے دوبارہ احرام پہن کے واپس آ جائیں یعنی ایک مکہ کے اطراف میں ایک حدود ہیں جس کو حدود حرم کہتے ہیں بس اس سے باہر نکلنا ہوتا ہے چاہے اب مسجد آئیشہ چلے جائیں یا آپ طائف کی طرف چلے جائیں جیرانہ وغیرہ چلے جائیں اس سے باہر نکل کے احرام پہن کے پھر آنا ہوتا ہے ان بہن کو غلط فہمی یہ ہوئی کہ شاید میں حالت حیز میں ہوں میں ویسی چلی جاتی ہوں اور جب مکہ پہنچ جاؤں گی تو عمرہ کرنے کے لئے مسجد آئیشہ سے احرام باندھ کر آؤں گی تو یہ ان سے مسٹیک ہوئی مقات چونکہ بغیر احرام کے کروس کی ہے اس لئے دم لازم ہوگا